سوالتے آپ کا نیو دیتن جمہو کشمیر لداخ ہیماچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے انچارج پر آیا جمہو کشمیر بھارت سنگھ سولنکی نے کہا ہے کہ کانگریس جمہو کشمیر میں آئین کے احیاء کے لیے کام کر رہی ہے غلان ابھی آزاد کے اس بیان پر ندیمہ ظاہر کرتے ہوئے کہ بھارت جوڑو ریا آترا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بھارت سنگھ سولنکی نے کہا کہ راہل گاندھی پورے ملک میں بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیا الائنس جمہو کشمیر اور لداخ میں لوگ زبا کی تمام چھے سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی پریپول الائنس پر نیشنل کارفرنس کے بیانات کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے سولنکی نے کہا کہ سیٹوں کی تخصیم کے معاملے کو پارٹی ہائی کبان نے مٹائے گی کانگریس کے لیڈرز کا کام کانگریس کا کام کرتا ہے آوام کا کام کرنا ہے جنتہ کا کام کرنا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ کے لیے ان کے بھلے کے لیے ان کے وکاس کے لیے ان کی ڈیموکرسی بحال کرنے کے لیے سمویدھان پرستہ بھی کرنے کے لیے اور سوال رہا راحل جی کی نتروتو کا مجھے لگتا ہے بڑی چھوٹی بات کر رہے ہیں وہ جس آدمی کے کنیا کماری سے کشمیر تک پدی یاترہ کرنے سے نہ اکیلے دیش میں ایک ایک نفرت چھوڑو بھارت جوڑو کی بات ہوئی محبت کی دکان لگائی اور دنیا نے اس کو سراہا اور آج وہ منیپور سے بھارت جوڑو نیائے یاترہ جب لے کے نکلے آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات کرنے سے ان کا قد اچھا ہے بڑا ہے وہ لوگ اپنے آپ سمجھ جائیں گے اور ہمارا کام یہ ہے کہ جمہ کشمیر میں آنے والے سمجھ میں پارلیمنٹ کے چناؤں میں جمہ کشمیر کی جنتہ بی جے پی کو بھگا دے گی چھوڑ دے گی اور انڈیا کی جیت ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقار صاحب کے نترطوں میں بھلا صاحب کے نترطوں میں دیمے دیمے یوت کاری کرتا اور سبھی لوگ جھوڑ رہے ہیں اور جھوڑ کے جنتہ کے پاس جا رہے ہیں گلی گلی نکڑ نکڑ جائیں گے اور کانگریس کو مجبوط کریں گے اور انڈیا چھے کی چھے پانچ جمہ کشمیر کی اور لڈاک کی سیڑ بھی جیت جائے گی یہ وشے تو ہمارے ہائی کمانڈ کا ہے اور انڈیا کے جو پارٹیز ہیں جو ایلائیز ہیں وہ مل کر تے کریں گے ہم تو بھی چناؤں کی تیاریاں پوری پوری کر رہے ہیں کٹ بندن اچھا چل رہا ہے اچھا ہوگا اور سب مل کے لڑیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی سے نکال دیں گے اور نئی سرکار آئے گی دیکھئے جب پریوار بڑا ہونے لگتا ہے تو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں پر اس کا سجھاو بھی ہو جائے گا سلے بھی ہو جائے گا اور پیار سے سب ساتھ مل کے کام کریں گے ہمارے نیتا گن کے ساتھ ہماری جو کمیٹی ہے ایلائنس کی اس نے بھی چرچہ کی ہے پوری باتچیت ہوئی ہے اور پوری باتچیت ہمارے نیتو تک پاس ہے پی ڈی پی نے سیٹوں کی تقسیم کے معاملے پر نیشنل کانفرنس کے لیڈر علی محمد ساغر کے تفسروں پر ردیبل ظاہر کیا ہے پی ڈی پی ترجمان ورندہ سنگھ سنو نے بشورہ دیا کہ تمام اتحادی جماعتوں کے لیڈروں کو کسی بھی قسم کے تفسرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے اپوزشن جماعتوں کے درمیان سیٹوں کے تقسیم پر حتمی باتچیت کا آغاز ہونا ابھی باقی ہے وہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کارکن چاہتے ہیں کہ پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر گڑی لیکن حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی یہ انڈیا آلائنس پر دیش میں بنا ہے اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی حصہ اور نیشنل کانفرنس بھی اس کا حصہ ہے یہ فیصلہ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ قیادت نے کرنا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے لیکن جہاں تک سیاسی جماعت کا تعلق ہے نیشنل کانفرنس اپنی بات کر سکتی ہے وہ اپنے علاقوں میں جا سکتی پارٹی کو مجبوط کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی میڈم جی کے پروگرام دیکھئی آپ چل رہے ہیں سب کو چل رہے ہیں تو یہ ایک فیصلہ ہے جو انڈیا آلائنس کرے گا لیڈرشپ اٹھ کر کرے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی بیانباجی بھی کرنی چاہیے جو انڈیا آلائنس ہے ایک بڑے کاس کے لیے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم کس بگر کاس کے لیے لڑ رہے ہیں ہم دیش اور سویدان بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں ڈیموکرسی بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فینسلہ لیڈرشپ ایک دو دن میں کر دے گی لیکن یہاں تک آج کا تعلقہ ہے ہم ایڈیا آلائنس کا حصہ ہیں ایڈیا آلائنس میں ہی چناو لڑنا ہے اور سب سے بڑا کام جو ہے اس دیش میں سمپردہ ایک طاقتیں جو اس دیش کا سویدان ختم کرنا چاہتی ہے ڈیموکرسی ختم کرنا چاہتی ہے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں لیکن آپس میں کہیں نہ کہیں آپ بیانباجی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بیانباجی نہیں ہونی چاہیے اس وقت بات بھی نہیں دیکھیں ایسے ہیں میرا تجھے ماننا ہے کہ ڈیموکریسی مینز بیٹل آف آئیڈیس کھیالات کی جنگ ہے جمہوریت ٹھیک ہے ان کا اپنا کھیال ہو سکتا ہے میرا اپنا کھیال ہو سکتا ہے لیکن لارجر انٹرسٹ کریں جب لیڈرشپ کٹھی ہوگی تو اچھا فینسلہ لیں گے ہر ایک لیڈر کو جو ہے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے ایسی کہ جس سے یہ لگے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اسی ایک کاز کے لیے کٹھے میں نے اپنی بات بتا دی باقی ہر ایک ہی اپنی اپنی رائے کیونکہ نہیں دیکھیں علی محمد ساگر ایک سینئر لیڈر ہیں اور نیشنل کانفرنسٹ ٹالوارٹ ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنسٹ نے اپنا من بنا لیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہایا کہ اس میں کوئی شک نہیں علی محمد ساگر صاحب بہت بڑے نیتا ہیں ویسے مجھے تو ان کے بیان پر ٹپنی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پانچ بار ریاست کے کیونکہ رہے ہیں سینئر نیتا ہیں ہمیں لے رہے ہیں بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے زندگی میں لیکن وہ اپنی پارٹی کی تیاری کرنے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی بات ہے لائنس کیا فائنس لائنس کرے گا جمہو کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینہ نے سیٹوں کے تقسیم کے معاملے پر اپنے جماعتوں کے طرف سے مختلف بیانات دیے جانے پر تنقید کی ہے رویندر رینہ نے علی محمد ساگر کے بیان پر رتیمہ ظاہر کیا رویندر رینہ نے کہا کہ ان کی پارٹی یعنی بی جے پی آنے والے انتخابات کو ترقی کے ایجنڈے پر پوری طاقت کے ساتھ لڑے گی اپوزیشن پارٹیز کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اب نیشنل کانفرنس کانگریس پی ڈی پی ان کا کیا جو ہے وہ ایجنڈا ہے ان کا کون سا ایلائنس ہے نہیں ہے یہ ان کا معاملہ ہے اس پر مجھے کوئی بیان بازی نہیں کرنی ہے البتہ بھارتی جانتہ پارٹی پوری طاقت کے ساتھ جمہو کشمیر یوٹی اور لڈاخ میں الیکشن لڑے گی جمہو کشمیر کی پانچ اور لڈاخ کی ایک سیٹ پر ہم پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور جو موڈی صاحب نے کام کیے ہیں ڈیولیمنٹ کے اور جو موڈی صاحب نے غریبوں ضعیفوں اور بے سہارا لوگوں کی جو خدمت کی ہے جن کے سر کے اوپر چھت نہیں تھے ان کو مکان دیے غریبوں کو فری راشن دیا جو اگلے پانچ سال بھی ملتا رہے گا پانچ پانچ لاکھ گولڈن کارڈ سے علاج کے لیے ایک ایک سال موڈی صاحب دے اس پہ کریں گے آپ لیکن میرا سوال دوسرا ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے بی جے پی اپنے دم سے لڑے گی اور جمہو کشمیر کی عوام وہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جمہو کا ڈوگرا ہے یا کشمیری ہے سب آپ نے بچوں کے اچھے مستقبل اور جمہو کشمیر کی ڈیولیمنٹ کے لیے ووٹ کریں گے اور سب موڈی حکومت کو بی جے بی کو ووٹ کریں گے جاتے ہیں کہ غریب کی خدمت ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے ہر شخص کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا کشمیری کیا ڈوگرا کیا گوجر بکروال پہاڑی کبیلہ سب ہمارے ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں اور ڈیریکٹر جنرل پولیس آر آر سوین ٹی ٹوئنٹے کیکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ کے سسلے میں کٹھوا پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ وہ شہدہ کی قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا ڈی جی پی نے شہید پولیس ٹریکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں شرکت کی ڈی جی پی نے کہا کہ نشا ایک زہر ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح دشتگردوں کے لیے ایک کٹیگری بنائی گئی ہے اسی طرح ایک کٹیگری بنا کر منشیات کا کاروبار کنیوالوں کو الگ تھلگ کیا جائے گا یہ ایک اوپر لڑائی ہو چکی ہے وہ یہ سب سے پہلا بات جو نارکوٹیکس پوائزن ہے وہ نارکوٹیکس پار سے آتا ہے وہ یہاں نہیں ہے اس چیز کی پہلا احساس اور یہ ٹروریزم کے ساتھ لنکڈ ہے اس کی فنانسیگ کے ساتھ لنکڈ ہے دیکھئے چرس والی بات نہیں ہے یہ ہیروین کی بات ہے یہ ہارٹ ڈروکس کی بات ہے جس میں کروڑوں کی کھیل کھیلیں اب اس سلسلے میں ہم نے یہ تائی کرا ہے کہ لارچ سکیل پہ میسیب پہ ہم نے پورا کا پورا جینڈ کے میں ہم ایک میپنگ کریں گے ایک سنسس جیسے بنائیں گے ہر بندہ جو یوز کرتا ہے اس کا ہم اس لئے نہیں کر رہے گے کہ اس کو کی نقصان پہنچانے کے لئے یا اس کو ڈرانے کے لئے نہ اس کو ڈرانے کے لئے ماں باپ کو بھی ارج کریں گے بھائی بہن کو بھی ارج کریں گے آم جنتہ کو بھی ارج کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں جو بٹ لیتا ہے ایک بٹا دس گرام بلا وہ خود آئے ہمارے پاس چل کے اور ہمیں بتائے کہ لے کہاں سے رہا ہے اور لینے والے جو ڈیلرز ہیں جس سے وہ منفق ہمارا ہے کھانے والا تو پیجن کھا رہا ہے اور موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بھر والوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے اگر شادی سدا ہے بی بی بچوں وہ تو وقتی میں وہ تو اپنے کو تباہ کرنے پر تلاب آئے اس کے لئے مہباپ ہمارے پاس آئیں بھائی بہن آئیں پڑوسی آئیں ان کو ان کو سٹیگماتائز ابھی نہ کریں اس کو اس کو جلالات نہ کریں وہ بیچارہ ہے وہ آئے ہمارے سامنے ہم ابھی پچھلے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈی آڈکشن کی سنٹر سے جو ہے اور کھولیں اور ان کی مدد سے ہم نے بیپاریوں کو موت کے سوداغروں کو الگ کرنا چاہے تو وہ ہم نے جیسے ملیٹنٹوں کو ابھی ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے ٹروریسٹ کلاس ا کلاس ب کلاس سی اسی طریقے کا ہم نے نارکوٹکس ڈیلرز اے بی اور سی اور پھر آپ دیکھئے گا جناب ہم نے اے کو اور ب کو اور سی کو اسی طریقے سے پیش آئیں گے ناستو نبوت کریں گے ان کو کانون کی ہر ہتھکنڈے تو نہیں کوئنگا ہتھیار کوئنگا استعمال کریں گے ہم عوام کی پوری طاقت چاہتے ہیں ہمارے پیچھے میڈیا کا بھی چاہتے ہیں ہم نے جوڈیسیل کمیونیٹی کے بھی چاہتے ہیں ہم جائیں گے الگ سے طور پہ جائیں گے ہم میٹنگ کریں گے اپنا چپ جسٹس صاحب کے ساتھ اور جو عونربل ججز ہیں ڈیسٹرک لیول کے اس کو ایک جنگ کے طور پہ لے جائیں گے اس کو ایک اویان کے طور اس کو کمپین ملٹری کمپین کی لیول پہ ہم اس کو لڑیں گے اور فیلال ایک چھوڑا سے بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا کرنٹ والا جال باکپت میں راشن نہ ملنے سے ناراض محلاؤں کا ڈی ایسٹرک کے آفس پر ہنگامہ راشن نہ ملنے اور گلت طریقے سے راشن کارٹ کارٹنے کا لگایا رو بریلی کے پریم نگر علاقے میں ہوئی دو چوری کی گھٹناوں کا خلاصہ پولیس نے چوری کی واردات کو انجام دینے والے چھے شاتر چور کیے گرفتار سونے چاندی کے زیورات برامت علیگر میں سپاہی پر محلہ نے نکاح کے بعد تین طلاق کا لگایا رو پیڑت محلہ نے ایس ایس پی سے کی شکایت کانپور میں کیاب بک کر کے لوٹ کرنے والے پانچ شاتر گرفتار گرفتار کرنے والے پولیس ٹیم کو دیا جائے گا پچھس ہزار کا اینام برےلی میں سپیشل ٹاسک فورس نے گاڑی چور گڑڈو وارسی گینگ کے پانچ سدسیوں کو پکڑا پکڑے گئے چوروں کے پاس سے چار ٹرک برامت شہدول میں یاتریوں سے بھری بس انیانترت ہو کر پلٹی یاتریوں کو آئی گمبیر چوٹے لوگوں کی مدد سے بس یاتریوں کو نکالا گیا بہار جمشید پور کے مرار پڑا میں رنگداری نہیں دینے پر اپرادیوں نے دو یوکوں کماری گولی دونوں گھائلوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی سیوان پولیس لائن میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی ضبط شراب کو کیا گیا نشت کئی جگہوں سے کیا گیا تھا زبط خنباد میں بلاسٹنگ کا ویروت کرنے پر سی آئی سیف کے جوان نے گرامیڑوں پر نکالا پسٹل جوان اور گرامیڑوں کے بیچ نوک جھوک کا ویڈیو وائرل موتیحاری میں ایک فائننس کمپنی میں اپرادیوں نے لوت پات کی کوشش ستھانیہ لوگوں نے ایک لوتیرے کو دو پسٹل کے ساتھ کیا گرفتار بیگو سرائے کے وشنپور چاندی چوک کے معمولی بیواد میں جم کر مار پیٹ ایک ہی پریوار کے دو بچے سمیت پانچ لوگ گھائل سم جگہ کے بول با سے پولیس نے لاپتا ویکتی کا شو کیا برامر شو کو قبضے میں لے کر پولیس ماملے کی چاندبین میں جھٹی دلی کی سائبر تھانا پولیس نے اور انگاباد کے نوادی سے سائبر اپرادی کو کیا گرفتار پور و IPS ادھکاری کے خاتے سے اڑھائے تھے روپے مشہور کومیڈین پرنس گھر کے گھر میں لگی آگ آگ لگنے کے کارن ہوا لاکھوں کا نقصان گرامیڑوں کی سائیتہ سے فائر برگیٹ کے جوانوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر پایا کابو کیابنیٹ منتری وکرم عدتی سنگھ رام مندر پر بڑا بیان کہا جائیں گیا یودیا ہندو ہونے کے منود سنہ نے تاریخی حبا قدل کا افتتا کیا اور جہلم ریور فرنٹ فیز دو کاسن کے بنیاد رکھا سمارٹ سیٹی پروجیٹ کے تحت دو کروڑ روپے کی لاغس سے برائی گیا یہ مشہور پل ان پہلے پروجیٹ میں سے ایک ہے جن کا افتتا سمارٹ سیٹی پروجیٹ کے تحت کیا گیا تھا لیفرین گوانر منود سنہ نے اس موقع پر کہا سمارٹ سیٹی پروجیٹ کے تحت انہوں نے مشہور حبا قدل کے افتتا کیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو بہتر میار زندگی اور مواقع فراہم کرنا ہے سیٹی پوائنٹ 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 کروڑ کی لاغت سمجھتا ہوں کربن ٹرانس فارمیشن کا ایک نیا نمونہ بن کر سین نگر اُبر رہا اور سین نگر بھی لوگوں کی بڑیہ بنے گی اور سین نگر کی چرچہ دیش کے بڑے سہاروں سے جیدہ بہتر ہو رہی ہاتھ تار سے 31 دیسمبر کا ویڈیو گوہ اور بڑے سہاروں کی بڑے سین نگر کا ویڈیو دیش میں جیدہ ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ جو انہوں نے بولا we are also expecting that کہ tourism آئے گا اور کام بڑے گا اور ایک سائیڈ بنی I mean it's a historical moment for the residents of آب آگ گدر تو we are hoping and expecting to get the outcomes we are expecting yes انشاءاللہ tourist کا ہی فٹ پال بڑے گا اور لوکل کا بھی بڑے گا سب اسی کا ویڈ کر رہے 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 کب inaugurate ہوگا کب inaugurate ہوگا اور یہاں پر ٹریفک اور پلیز اس کو بھی دیکھ لیجئے بیوٹی کیا ہے ہریٹیج بیلڈنگ کیا ہے سی کی طرف سے جو کام ہوا خاص کر جو کمیشنر صاحب تھے ہماری بد قسمتی ہے وہ دی سی کولگام بن گئے اب ان کی جگہ جو اوی صاحب آئے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس چیف تھے انہوں نے کام کیا وہ اماندار امانداری سے کام کیا اور کام ہوتا رہا اب ہم خوش ہے گورنمنٹ کی ذمہاری ہے کہ اس پل کی حفاظت کر ہے تاکہ یہ سرمایہ یہ ہمارا قوم کا سرمایہ ہے اور کہیں نہ کہیں لوکلز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لکل بات ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے آج یہ جو ہسٹورک حبہ قدل ہے آج یہ پبلک کے لئے کھل چکا ہے اور نہ صرف یہ یوک خان کے ساتھ میں سروش کفیر کلیاروس کپوارا کے لوگوں نے ڈی ڈی سی ممبر راہی مصطفیٰ کی سربراہی میں محکمہ بجلی کے خلاف اعتجاجی ریلی نکالی یہ لوگ کلیاروس سے کپوارا تک پندرہ کلومیٹر پیدل چل کر آئے یہ لوگ مطالبہ کر انہوں نے کہا اگر بیلوں کو کب نہیں کیا گیا تو وہ سرکار سے مانگ کریں کہ ان کا بجلی کنیکشن کارٹ دیا جاتے مطالبہ آپ دیکھ گا کہ ہمارے بزرگ ہیں میرے ساتھ سوٹی لے بزرگ اس سے چلا ہے اپسی سال کا بزرگ خوشی سے پندرہ کلومیٹر نہیں چل سکتا اس کے بلہ پانچ شو بیس کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ روپے بل کر دی اس کے ساتھ آٹھ سو روپے بل کر کریں ہوں غریب ہوں دے سکتا آگا تو صاحب اگر اس نے سین نہیں تو اس نے آگا تو کہ جاؤ پٹوں آش ہوں ایک کارتے کٹوں پائدل آئے پندرہ کلومیٹر پائدل آئے پائدل کہاں سے پائدل آئے ناگزری سے موری سے پائدل آئے پندرہ کلومیٹر چوٹر گھریب لوگ مزدوری کرتے ہیں مارا پہ ظلم ہے کیا چاہتے ہیں انصاف چاہتے اور کیا چاہتے اس تے بتاتا ہوگی سیڈی چار سو سیڈی چار سو کرتے کرتا ہوں ست سو اسی روی ہوگی کہ جس میں آمنہ سو روی بل کر کہ مارا بے بے باق ہوئی سفر پند رہز آرہ آج آپ اتنوں کتنوں آرہ کال پار کے کہ کر رہے کہ آمنہ آپ دریان ڈال نو اور زیلہ رامبن میں نیشنل ہائیوی کی فور لین پروجیکٹ میں مقامی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار نہ ملنے پر نوجوانوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے ماروخ علاقے میں جاری ٹینل کے کام پر مقامی بے روزگار نوجوانوں نے ہرطال کی اور جاری تعمیری کام کو بھی روکا بے روزگار نوجوانوں کا بطالبہ ہے کہ گزشتہ ایک ساتھ سے کام کر رہی نجی تعمیری کمپنی کیابیرا پروجیکٹ انہیں روزگار جنہ میں ناہل ثابت ہوئی ہے نوجوانوں نے زلہ ترقیاتی کمیشور رامبن کی تضامیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ انہیں ان کا حق روزگار کا انصاف دلا سکیں گے اگر ہمیں اس کے بارے میں ایک سال تک بھی پروٹسٹ کرنا پڑے گا ہم اسی جگہ پر بڑے اچھے آفیس آرہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں بیروزگار دردر کھا رہے جو انصاف مجھے لگ تو آپ ہی کریں گی اگر کمپنی مہاری مانگ سنتی ہے ٹھیک ہے سنتی ہم اسے بیٹھے رہیں گے ہمارے ڈیلی آتے رہیں کام بند رکھیں گے سب سے پہلی مانگ ہمارے گام پنچیت کو سب سے پرس پریٹی ملنے چاہے یہاں کی زمین پانی سب کچھ جا رہا مگر یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں پر یو چلے گا یو فیصلہ کرے جو بھی ہے یو بھی گام پنچیت والے لڑکے لگنے چاہے جو بھی ٹریڈ ہے ڈریور انسکلڈ ہے لگنے چاہے اس کے پاس نہیں لگاتی کمپنی پھر ڈیلی ہم میڈیا پر دیتے رہیں جنہوں نے رجیومیں دیں سب سے پہلے کمپنی کو یہ بول رہے کہ ہماری رجیومیں واپس کرو اگر رجیومیں ہیں تو اگر رجیومیں نے پاس رجیومیں نے پھینک دیں کہاں رکھی ہیں اور بار چاہ کچھ بھی ہیر کر کے لارے اپنا اگر کمپنی سب کچھ بار سے لائے گے تو یوت کو ایمپلائی کیسے میر پائے گا آج جتنے بھی یوت یہاں پہ آئی ہوئے ہیں کوئی تو آنی رہا ہے یہاں پہ کام بند کر کے نیچے چلے گئے کوئی واپس آنی رہا ہے اور بات یہ کہ جو بھی لیور ہے کوئی بھی بار کے لگ رہے ہیں اور لوکل کو کوئی پوچھ ہمارے جو پریسپیٹیشن پیٹرن تھا وہ چینج ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم سپریگ میں ہیں تو میں نے بہت سارے سینر سیٹیزن سے انہوں سے میں نے بات کی اس بارے میں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا موسم نہیں دیکھا تو اس میں کچھ پاسبیل ریزن ہے اس کلیمیٹک چینج کے سو منی فیکٹر جیسے کہ دیفار ریشن ہے اور جو میرے ریزن جو ایکسپورٹ کے اپینین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں گلوبل وارمی جس گلوبل وارمی ہز لیت وارمی اپ دی اوشن تنظیم المدارس اہل سنت صوفی کے سربراہ مولانا محمد اشرف کا کہنا ہے کہ مدرسہ بورٹ کی تشکیل کے لیے تمام متعلقین کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے مدرسوں کے لیے بورٹ کے جانب سے سلمس مقرر کرنے میں تنظیم المدارس جیسی دیگر جماعتوں کو اعتباد میں لینا ضروری ہے انتناک کے گری علاقے میں منقضہ ایک پریس کانفرنس کے دوران مولانا اشرف نے کہا کہ انہوں نے مدرسہ بورٹ کے قیام کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کائنے چاہے جو اس کے مخالف رہے ہیں لہذا اندر سے کیا پک رہا ہے ہمیں پتہ ہونی چاہے اگر ڈرافٹ بننا یا سیدھا ہمیں بھی پتہ ہونی چاہے ڈرافٹ کیا بن رہا ہے سیلوس کیا بن رہا ہے کہ یہ ہمیں الٹا نہ پڑ جائے لہذا ہمیں بھی مسوعدہ میں ہم نے بھی مسوعدہ دیا ہم نے تھوڑا ریپریزنٹیشن دی ہم نے ستائیس پیج مسوعدہ دیا ہے اس کو انہی نے کانسیڈر کیا کہ نہیں کیا ہمیں کیا پتہ ہے جب ہم جاتے ہیں آفس وہ ملتا نہیں ہے اگر اندر بھی ہوتا تو اندر الو نہیں کرتا ہے یہ کونسی منمانی ہے اگر ایجکیشن بیٹر کرنا ہے گورنمنٹ کو لیکن الو کیوں کرنا ہے جو ایجکیشن ہی چلا رہا ہے ہم ایجکیشن کو بیٹر نہیں کر رہے ہیں ہم اینورسٹری میں کالجوں میں سکولوں میں مدرس میں ہر ایک جگہ پہ ایجکیشن کو سسلہ جاری دے گا